موسیقی موسیقی آج یہ سکروار ہے اور انیس فیوری واری کہیے انڈیا پچاس ہجار آسٹرہ زنیکہ زنیکہ فاکسن سورینامہ کو دان دے رہا ہے سورینامہ زال ہیر بینرکورٹ این دوناتی van 50.000 آسٹرہ زنیکہ فاکسن ایت انڈیا انفان اور قریب 25 ہجار لوگ کو فاکسنیر ہو سکتا ہے آپ تو جانتے ہیں کہ سورینامہ کا رخیر ہے اور انڈیا کا سرکار ambassade کے ہی ہے بات چیت کی ہے اس آسٹرہ زنیکہ فاکسن کے سلسلے میں اور پچاس ہجار دینے کے وعدہ دے دیا ہے انڈیا کا رخیرنگ یہ بہت سے بہت شکریہ ہے ایک نوجوان یعنی کی ویڈن باس بروکی سے کوت کر کے ریوہ میں آتما حتیہ کی ہے چھبیس سال کا وی پی مجھ کے شام کے یہ بات ہے یہ لاش بہت کر کے بیل وارد سٹیکھر جہاں ہے کمووین وہاں پر لوگ جا کر کے اس لاش کو اوپر نکا رہے ہیں یہ آخری میں اپنی ماں کو تار کر کے اور انہیں ایک بات میں کہا کہ وہ آتما حتیہ کرنے کے جا رہا ہے اس کے بعد ٹیلی فون اپنے گاڑی میں گاڑی موٹر چل رہا تھا سٹارٹ سموٹر اور ویڈن باس بروکی کے بات ہے ڈرائنڈ موٹر لکھتے ہیں پڑھتے کھولا ہے ٹیلی فون اندر میں ہے اور ایک مرتبہ شریف ماں سے کہا کہ اب ہم آتما حتیہ کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد ٹیلی فون وہاں پر لوگ تار کرتے ہیں تار کرتے ہیں بعد میں ایک سپاہی خود تار اٹھاتے ہیں آ کر کے ان کی ماں نے تار پتھی تو پتا چلا کہ وہ کود کر کے آتما حتیہ کر لی ان کا لاش سہسن جو تک یہ آ رہا ہے یہ وزدہ میں داخ ویپی کا لاش ریوہ میں سے نکال کر کے جہاں وہاں بیلوارڈ کے پرانا سٹیخر وہاں پر لاش کو پلائے گئی ہے بڑی افسوس بڑی دکھ کے یہ بات ہے سری نام کے جنتا اور ہم لوگ اس پریبار کو سوک سویدنا پرستوک کرتے ہیں فینسویلانس فیسٹرس یہ لوگ بہت نراز ہیں کیونکہ یہ لوگ نے جا کر کے اور منسٹر فان الفی فی سے ملاقات کی ہے پارمنانسی دین ان سے ملاقات کی ہے اور اپنا شکایت ان لوگ کے ساتھ میں پیش کی ہے یہ بات ہے بھائی جی کہ یہ لوگ فینسویلانس فیسٹرس بیلے سینٹرالفان فیسٹرس ہافنن سری نام ان فی شیفی حس وہاں پر یہ لوگ کو بڑی دکھ ہوتا ہے وہاں پر ہر ایک مشہر مرمہ کو جب وہاں جب وہ لوگ ٹوالت وغیرہ کو جاتے ہیں یا سنیٹیر فورسیننگ تو فیفٹین ڈالر امریکان سو ڈالر بھرنا پڑتا ہے ایک مرمہ توانے جانے کے لیے پندرہ امریکان سو ڈالر وہ لوگ کو بھی یعنی کی بتایا جاتے ہیں کہ جب مچھلیاں پکر کے آتے ہیں تو سیفی حس پیرسونیل کو دینا چاہیے پیرسونیل کو قدو کے طرح ان کو ملنا چاہیے اور وہاں کے دعانے آمتنار لوگ کو تو سریفیلانس مچھلی پکر کے جو بوٹ سے وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو باٹنا چاہیے سیفی حس کے پیرسونیل کو اور وہاں کے دعانے آمتنار لوگ کو اگر ایک مچھل مرواز سکھ ہے بیمار ہے تو ان کو ترین پر ترین سے باہر نہیں جانا چاہیے جب ان کو دوا خریدنا ہے تو سریفر مارک سیفی حس میں وہی پر ان کو خریدنا چاہیے تو یہ لوگ نے دیکھا کہ انہوں کے ساتھ اتیچار ہوتا ہے انہوں کو ستایا جاتا ہے اسی کارن سے یہ جا کر کے ملیسٹر پرمند شیو دین سے کونتاک کی اور باچت کی اور اپنا جو انہوں کے جو دکھ ہے وہ سامنے رکھا ہے اب دیکھو ملیسٹر کیا کر رہا ہے انہوں کے لیے پیارے جنتا تو تالا لیکھر تاپ وارڈ فر فانان وہ اس شیری نام کا اپل بفیل ہیبر ہے تو وہ فیصلہ لے گا آخری میں پتا ہے آپ لوگ کو کہ کولونیل روبرٹ کر تو دکھرمو اب وہ بفیل ہیبر نہیں رہے گا وہ پینشن سے جا رہا ہے تو دیکھئے اسی مہینہ کے آخری یادل مہینہ میں انسٹالات سی ہوگا نیا لیکھر لائیڈنگ شیری نامے پیارے پیارے جنتا دیکھو کس کو موقع ملتا ہے سب لوگ کو پتا ہے کہ تھیل کا پیسہ بینزین بہت منہ ہو گیا ہے بہت منہ گیانہ کے سرکار برانسٹ و پریس جنتا کے لئے اتار دیا ہے مطلب کہ جیسے پتا چل رہا ہے تو سب سے کم پیسہ ہوگا ٹینک آخٹن سیل فتک پیار لیٹر دیسل وغیرہ اور باقی ایل اف سیسن فیر تک ایسے بات ہے مطلب کہ کچھ پیسہ کچھ یعنی پریس کچھ اتارا ہے اور نیچے کر دیا ہے یہ رخیرنگ گیانہ کے رخیرنگ کی یہ بات ہے ایسے لیم کا پیرسونیل سندری پر آج اکسی سے ہے ایسے لیم کے پیرسونیل آج اکسی سے ہے کیونکہ وہ لوگ کا وہ لوگ کا تلا하 وہ لوگ کا جو ملا چاہیے بھائی جی وہ ملا نہیں اسی کارن سے ایسے لیم کا پیرسونیل سندری پر لوگ فاردینس کا سندری پر وہ لوگ آج اکسی س ہے یہ بات پسائیت آپ کو پتا ہوگا فاق بو وی خن یہ معاملہ اپنے اوپر لے لیا ہے ایک آدمی جو آکسی کر رہے تھے پروٹیس آکسی سیوری نامے پکے پکے کر کے آج وہ شروعات کیا آکسی کرنے کے لیے تو سپاہی انہیں گرفتار کر لیا ان کے پاس فرقیونی نہیں تھا اس لیے جو ان ربوں کے جنتا تھا جو ان کے پیچے کھڑے تھے کافی نراز تھے اور اپنا آواز کو بھی اٹھایا ہے کہ وہ لوگ سہمت نہیں ہے جیس کے سرکار سے ہوپ سٹیم بیرو برکپونڈو میں دیسترس کمیسارس لطویخ مندنزون مدوار کو بے ایدک ہوا ہے فورسیتر فان ہیت ہوپ سٹیم بیرو فان ہیت دیسترک برکپونڈو کیونکہ انہیں چاہیے کہ جو آدمی اب فرفن ہوگا یعنی تو آپ جانتے ہیں کہ کیونکہ بارے میں بات کر رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں جو منبانی اکیم بوٹو انسلاک لے دیا ہے اسی کارن سے اب جو ان کے نیچے جو ٹویڈ پلاس پر ہے انہیں موقع رہے گا یعنی کی یعنی کی بے ایدک ہونے کے لیے اسی کارن سے اوٹویڈیا پرشون کے لیے اب بات چیت ہو رہا ہے جو وہاں جا کر کے بویلک کرے گا ہانت کےکنے دے گا نہ بھائی آجے تو انہیں موقع ملے گا یعنی پارلیمنٹ پر بھرتی ہونے کے لیے لیکن آقیبو تو ان کو خود اپنے گزارس پر ان کو یعنی انسلاک لے دیا ہے ہم آپ کو بتانا چاہوں گا بھائی جی سرینام کے جنتا نہ جب آپ سائے سوچیں گے کہ سرینام میں دو ڈاکٹر مشہور ڈاکٹر پروفیسور تھا ایک ہی حرطہ کے اندر میں ان دونوں کا مریتی ہو گئی ہے دو آجتر ستونپیلار آنطوم پاتولوغ آلوات فرید اس جسرن اوبرید آنطوم پاتولوغ آلوات فرید یکل دی هاند ہوگیا ہے آر دیمتولوغ روڈی لائے فات یہ بودھوار کو دہانت ہوا ہے یہ دونوں ڈاکٹر انٹرنیچنال ارکینڈ پروفیسور تھا یہ دونوں دیس میں بڑی نام کی کمائے ہیں اور دیس میں بڑی کام بھی کیے ہیں بیلی سویہ راؤٹ شیری نام پرنش ٹوی پانہار پروفیسور ہم لوگ یہاں سے ان دونوں پریوار کو شوک سویدنا پرستط کرتے ہیں چلیں گے بھائی جے تو اب بات ہم آپ کے سامنے اور رکھنے کے لئے جا رہا ہوں وہ بات جو لوگ جانتے ہیں کہ شریری نام حلاج مچا تھا کہ جو ہافن پر شروع شیطنی ہافن پر ٹوی ڈائزن ڈری ہوندت کیلو درک ساکھ درک جیدے بسلا خجب لیا گیا تو جانت ہے یہ معاملہ کتنی ہلہ مچا دیش کے اندر میں نکھیری سے لے کر کے گیانہ سے لے کر کے پرامار بود تک یہ معاملہ ہل گیا تھا ریختر مائیتری کودیپ سنگھ کے سامنے یہ مقدمہ لائے گیا ہے نریندر ایر نریندر ایر دھرمیندر سنگھ آ شرمین پی پرمشان پی آرون ج رونیش آ پرمنان ر دود ناد ه سب ها ی فارک ی فرها ی شیلندر امراس آ آرون بس آرون روز آرون 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 کونٹینر شور شیطنی ہافن پر نریندر ایرکو ان کا اتفاقات جو سیفتی یعنیواری توئی دوئیزن نئی خانتین میں گرفتار ہوا اور جیل میں ہے ان کا اتفاقات ان کو رہائی کے لیے مانگ کی ہے لیکن ریخت نے کہا ناممکن ہے بھائیزیں آپ تو جانت ہے یہ معاملہ اتنا دور تک کی ایک عمرو سینگھ کا لاش منا بیانہ میں آپ سہے جانتے ہوں گے یہ معاملہ اتنی ہلچل مچا اور آج تک کوئی بتا نہیں پایا کہ ان کا موت ان کا ہتیا کس نے کیا ہے دو ہزار تین سو کلو ڈرکس ساکھ کے بارے میں بات ہم کر رہے ہیں ایٹ اپریل کو یہ مقدمہ جج کے سابقے پھیلائے گا اور پھر وہاں فیصلہ ہوگا کہ کیا شرکار کو یہ ریکٹر کرے گا کیونکہ لگ بھگ دو سال سے یہ فور آرس میں یہ لوگ بند ہیں نوٹالس کانٹور ہیر اسطرات میں ڈاکونے گھوش کر کے کلویش میں جتنا پیسہ دوکمنٹن چوری کر کے بات گیا پیچھے کے دروازہ سے رام فاند آختر زائد اکھا کر کے گھوسا چور آپ کسائے جانتے ہوں گے بھائے شریلان کے جتنی چور ہے کاکی سب لوگ کے پروفیسر کا دگری ہے سندان کے جتنی چور ہے سب کے پروفیسر کا دگری ہے اتنا چور انیق انیق پرکار کے چور دیس میں بھوم رہا ہے کوئی ڈاس پہین کر کے کوئی ڈرک کپڑا پہین کر کے کوئی جاکیٹ پہین کر کے پیارے جنتا یہ نئی بات سندان میں نہیں ہے کہ آپ تو جانت ہے کہ کتنے چور اتنی ڈاکہ ڈاننے کے بعد آج سندان کے پیسہ لوپ لات کر کے یہ ڈاک ہے ڈاک 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 مطلب کہ کوئی انہیں جانتا نہیں ان کی آپ آتھوکات چھوڑ کر کے ایک عورت بھائیہ اندھ پھر کندر ویر منگر کے بات ہے وہ ڈاہم پچھل کر کے جا رہی ہے ایک روپر ان کا گٹائی کا کیتی چھین کر کے موشی چھین کر کے اور وہاں سے بھاگ گیا ہے عورت بچاری اتنی چونکل اتنی چونک گیا کہ کہ گھوڑا گئی یہ بات بیک کر کے لیکن کیتی ہوتی پہن کر کے دام پر چلنا موشی یہی حال ہوگا کیونکہ چور ٹورنٹ پیدا ہو جاتے ٹورنٹ یہاں دے کی سونا وہ ٹورنٹ چور بن جاتا ہے ایت آدمی نے بروت بوم سترات میں آگ لگا دیا دا پولیچی ہیو خیسٹرن انمان آنکھو ہوتن بروت بوم سترات میں وہ آگ لگایا اور وہ جل گیا گھر بھائیہ یہ آدمی کو شپاہی گرفتار کیا ہے دا وونگ اس نید فرسیکر ٹورنٹ کوئی کچھوٹ وغیرہ نہیں لگا لیکن بھائی جے یہ گھر کا نقصانی بہت ہوا ہے اور بوف خدیلت اس کمپلیٹ فر وشت جہلین کو قیدی کو جو کوٹ میں سواری لے جاتا بس وغیرہ کل ریختر مائیتری کو گیم سنگ اگورتے رہے گا بیچاری لیکن قیدی لوگ نہ پہنچا کیونکہ تیل نہ ہونے کے وجہ سے برانسٹوپ نہ ہونے کے وجہ سے یہ ارستانتن واقعا نہیں چلایا گیا اور ارستانتن کو کوٹ میں نہیں لیا گیا یہ کوئی یہ مقدمہ کب جاری ہوگا لیکن کل ارستانتن کو تیل نہ ہونے کے وجہ سے ان لوگ کو کوٹ میں نہیں لیا گیا اے موسی اتنا مصیبت دسوا میں اتنا مصیبت ہے دیس میں کوفید نہیں ایک لنگ تنگ کر رہا ہے غریبی ایک لنگ تنگ کر رہا ہے اور لوگ لوگ نے سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ لوگ کو کئی سے زندگی بسر کرنا چاہیے ایک عورت اور ایک مرد ایک پینشون ہے اند مانکی سترات مانکی سترات میں ایک پینشون ہے یہ برہو سے نہیں انہوں سے پوچھئے جو وہاں آتے جاتے ہیں دو فرو خین سامن میٹن مان این اوٹو نار ہے تنشون ایک عورت ایک مرد کے ساتھ ایک سواری میں یہ دونوں نے تنشون میں گیا تھوڑا بیر میں وہ مرد جو ہے مرد وہ کامر میں جو تھے یہ لوگ امس نکل کر کے اور ایک پیشون سلیت پینشون ان سے کہا کہ ہم دکان جا رہے اب ہم آئیں گے وہ دیکھ رہا ہے کچھ چل کر جاتا ہے اور پور کے لگے جب پہنچا تو وہاں سے دوڑنے لگا اور دوڑتے دوڑتے وہ بھاگ گیا پیشون سلیت نے سوچا یہ کون سا بات ہے یہ کون سا بات ہے کہ آدمی بھگا جو کمرے میں تھا وہ عورت کے ساتھ وہ کمرے میں تار کر رہا ہے تار کوئی نہیں اٹھاتا ہے ایر وارت نیت آف خون وار بھی لگیا جب کمر کے اندر گھوس رہا ہے تو دیکھیں فلور پر ایک عورت جس کے بدن پر کپڑے نہیں جس کے بدن پر کپڑے نہیں اور ان کی موں میں موں میں بھئی کپڑے بھی گھوسی رہے تاکہ وہ چلہ نہ پائے ہلہ نہ کر پائے پیارے بھائیوں ہمارے دیش کے جنت اس آدمی اس عورت کا ہتیا کرنے کے بعد ٹینشن میں اور اپنا سواری وہی چھوڑ کر کے وہاں سے بھاگ گیا ہے شفاہی دیکھ جا کر کے پہلے لائک کو دیکھا لائک کو بسراخ میں لیا آوٹو جس گاری سے وہ گئے تھے اس گاری کو بسراخ میں لیا اس کے بعد فرنسی سے اندرسک آیا اب یہ بات ایسے بات بات کمرہ میں دونوں نے جرور لائک ہوئے تھے سب یہاں وہاں گیرہ پیلا ہے پیارے بھائیہ ایک بڑی افسوس کے یہ بات ہے اس بچی کے مو میں لپ یہ کپڑے سے مو میں مو میں یعنی حلہ نہ بچائے ان کے مو میں کپڑے گھسیر کر کے ان کا ساس مطلب کی ان کا حقی کی ہے بھائیہ پروفر مورت ان پینشون آپ دیکھو بھائی یہ اتنا مصیبت کا سمیہ ہے جن میں اور انسان اور مصیبت کھوٹا ہے اپنے اوپر یہ انسان تو گرفتار ہو جائے گا یہ جیو جائے گا اگر ان کے پاس عورت رکن بچن وہ سبنات ہو جائے کیونکہ یہ جائے گے سان تبو ما یہ جیر کٹے کٹے گا کیونکہ ایک عورت ہتیا کی ہے پھلا بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے سرینا میں یہ بڑی افسوس کی بات بھائی ایک ایت ہش سووش دیش تراغ ایک ایت ہش ایک عورت لبار عورت کہیے اور ایک مرد گھوش کر یہ ہی ایت ہے اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں جو پانس موز اس تراغ میں ہیں پچاس ہزار ایس اردی پینے کے سمان ککرو کے سمان سمی سمان چوری کر کے یہ دونوں بھگا پہلت عورت یا کے سپاہی گرفتار کے لیا تھا اب ادمیہ کے تلاش کرتے کرتے اب ادمیوں سپاہی گرفتار کر لیا ہے لیکن پتہ نہیں کہ امریکان سمان دولر ایس اردی جو کلائش میں چوری کر کے بلند اس وغیرہ درانکن وہ ملا ہے کہ نہ ملا یہ بات یہ بات افسوس کے بات ہے بھائجے لیکن اتنا چور دیس وم موشی بہت چور ہو گئی دیس کے اندر میں انیک انیک پرکار کے چور ایک لاش کو بھی سپاہی بچلاک میں لیا ہے جونسن لمافو اختندیتک یار یہ اپنے دوستوں کے ساتھ پاکو گروگ میں لکلی کاٹ رہے تھے پیر بھائی جی پیر کاٹتے ہوئے سمی ایک دار داری بولی تک بس انکا اوپر گر پڑا ہے بس انکا سر پر گر ہے ان بون تا اپس ہو ترہ بس انکا وہی موت ہو گیا ہے موت ہو چکا بھائی یہ شیپاہی یہ معاملہ بھاگے اونسو کرے گا ہوتھ آکر جونسن لمافو اختندیتک یار یہ دنز کا ڈار ان کے سر پر گرا اور ان کا موت ہو گیا ہم کوکو گون کے بات کر رہی ہیں لوگ نے پہا کے پوری میں پہنچایا ان کو لیکن تک دہان تھوک چکا تھا اب ہم آپ کو سمشیہ بتانا چاہوں گا حرفی خیئی کے بارے میں کا کی حرفی خیئی کو سات سال کے سزا کلب جد سنائی ہے ریکٹر مایتری کو دیف سنگھ ان خلصت ان میدلک خفانی نیمنگ فر ڈمان دی ایردر فر لوپ ان فری ہے واس خی سٹال بھائی وہ ریکس سال میں نہیں تھا وہ نے سائد معلوم ہوا ہوگا کہ ان کا گرف تاریخ نہیں ہوتا حرفی خی یہ تری دو لڑکیاں کا بلدکار کی ہے تری میشس بھائی جی تری میشس کے یہ بلدکار کی ہے بیانے بھائی یہ ہے ایک بچی انزیس یارخ لڑکی اور ایسے کر کے ایک بچی اور ایک ٹوالف یارخ ایک سیس یارخ نیش بلدکار کی ہے حرام خور میٹی ماری سات سال سانت بھومہ سات سال سانت بھومہ اب ان کو گرہ تاری کرنا چاہیے یہ جہاں ہو ان کو پکر کر کے ہاتھ میں ہٹھ لگا کر کے سانت بھومہ لے جا کر بند کرو پیارے پیارے جن کا لان بھرنا اور اسم لگی جن بات کرو اور سرکار سے بات کرو کہ چھتیر کو رخستر کرے چاہیے جن کی مسین رخستر کرے اور ان لوگوں کیلئے تیل کا پریس اغیدہ ہونا چاہیے کہے کہ رخستر کیونکہ سائی جب یہ لوگ تیل سموک کرنے لگے گا تو کنٹرول لوگ جنتا کر سکتے ہیں کہ ان کا ٹریکٹر تو نہیں چلتا ہے انہوں ٹریکٹر کے پیسہ ملتا ہے تیل کے پیسہ تو اسی کارن سے ہر ایک ٹریکٹر ہر ایک مسین کو رخستر کرو اور سرکار سے گزار کرو کہ گوفرنمنٹ تیک کھتیر کے لیے لانگ بورج کے لیے ہٹا بیا جائے تو آپ لوگ کچھ بہادری کام کریں گے لیکن دھن سے بات کریو تب بیچار سے بات چیت کریو ہمت سے بات چیت کریو تب کہیں تمہارا کام بنے گا یہ بھائیہ شرینام کی تمام جنت بھائی بہنو دیکھو جی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہی خوب بلانگ کر فن بوم پرس نیل بہت پلان بیرو یہ اب ہی چاہتانی ہونے لگا ہے پیشنی رو کرتا ہے مطلب کہ وہ اپنا مانگ کے لیے بات چیت کرنے لگا ہے یہ کیا چاہتے کیا نہیں چاہتے ہیں یہ بونٹ یعنی منسٹر فن فینانس سے سائد بات چیت کرنا چاہتے یا کر چکا ہوگا اب آگے چل کر مانگ تما جنتا دردگ پمپن بی الفی وی این اپنبار وی اپس لگ جاندر تیدلین ور انزد یہ کھر دیت فن فر لانبور جس ترسی عدیان تبای بات وات نیو لیفن ایس منسٹر نکا لکن بات یہ دردگ پمپ ہے جنہی انسطلیر کنا چاہیے دردگ پمپن اپس لگ اندیا ہے مجلس این کرک لائن پمپن آن گلیفرد بای جی یہ بدھران لگا ہا دنگنتین پمپن kostن سامن 16 ملیون Amerikaanse دولار انسطلیر انسطلیر این پمپ kost 3 ملیون امریکان سو دولار اتنا منہ چیز لائنو ہے اتنی منہ پیسہ سے ان کو انسطلیر کرے چاہیے اور تمہارے پاس کچھ نہ ہے نہ پیسہ ہے نہ دھنگ ہے نہ دسکند خیت ہے تو کہے کہ لائنو بھائی کہے کہے لائنو کوئی سب چیز یہ کر جا جنتہ کے سر پر پٹک دے لو یہ بڑی سال سے یہ سب آیا چاہیے نام ہے ایک خیلنگ آیا دوسرا گیا پھر آیا پھر گیا لیکن پومپن وہی تک ابھی رکا پڑا ہے بھائی جے چلیں گے بھائی جے اب ہم آپ کو پیارے پیارے جنتہ دیش کے جنتہ سب لوگ چاہتے کہ دیش میں آنٹویکلنگ آیا جائے سب کوئی کہے کہیں بیچار ہے اور یہ بیچار بھی شام بندہ کو بھی ہے کہ اخشت مہینہ سے شروعات ہوگا شرینا میں بڑا آنٹویکلنگ یعنی کہ کاروانیاں اور شرینا میں ترقی ہوگا اخشت سے یہ صحیح بات ہے لیکن جب جنتہ کے اندر میں ایک تائی نہیں رہے گا تو یہ سائد نہ ہو پائے گا آپ خود دیکھو کہ لوگ چھٹکنے لگا ہے بانت والوں نے چھٹکنے لگا یہ کرے گا وہ کرے گا تو یہ ہے تو وہ ہے نہ بھئی آجے سمجھ جاؤ کی سرنام میں کم سے کم اگر ایک مچ سے کام لوگ نہ کرے گا تو سائد آپ کا بیچار جو ہے مقصد جو ہے آپ لوگ کا وہ مقصد آپ لوگ پوری نہ کر پائیں گے چلیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے بھائی جی سرنام کے تمام جنتہ کی جو آج چوبیس گھنٹے میں جب ٹیسٹ کیا گیا ہے تو چھے لوگ نوہ بسمیت سامنے نکلا ہے سیس نیو مینسن نوہ لوگ سیس بسمیت مینسن سامنے آیا ہے زکر ہے اس میں چھبیس لوگ انٹینسیو کیر میں پانچ لوگ انٹینسیو چوالیس لوگ اور ایک سو ارسط لوگ کرونا فیرس کے دوارہ مرتی ہوئی ہے اور اختن زیست تخ مینس سائن اوپر لیڈن ہم لوگ ان تمام پنی بار جن کا دہان ہوا ہے اس بیماری سے اس بسمیت سے آپ لوگ کو سوک سویدنا ہم لوگ پرسط کرتے ہیں اور بھائی جی یہ بہت دکھ کے سنیسہ کہ جب لوگ انٹینسیو کیر میں ہوتا ہے تو بہت دکھ ہوتے انسان کو ہر ایک پریوار کو ان لوگ کے لیے ہم پراتھ نہ بھی کر رہے ہیں تو جنتا ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ کے سمجھ میں بات آ گیا ہے چلیں گے تو بات ایسے بھی ہے پراماریبو جو انسان کے لیے اب یہ کھول دیا گیا ہے پراماریبو جو آت جانے کی بہت دنوں سے یہ بند تھا لیکن اب انسان کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے یعنی اب موقع ہو گیا ہے نہ بھائیہ جی اب آپ کو جانے کے لیے شمیح ہو گیا کہ دیر تین کھول ہے لڑکن کے ساتھ چلو انسپانن کے لیے دکھانے کے لیے جناور کو اور وہاں ایک سو بات بی بچوں کے لیے ایک خوشی کے بات ہے اسی کارن سے مجھے بہت اچھا لگا کہ جنت لوگ اپنے پتے الگ سے یہ جگہ جانے لگا ہے ہم بتائیے بھائی جی ایک سپورٹ مان ایک سپورٹ مان کے بارے ہم بات کریں گے بڑی کم بات کرتے ہیں ہم اپنے سپورٹ مان کے بارے بات کرنے جا رہا ہوں جن کا مرٹی ہو گئی ہے مرٹی ہوئی ہے ایک سپورٹ مان ہم بات کرنے جا رہا ہوں فور شیٹر فوتبال فری نکھنگ ہائیوی ستار کے بارے میں فور شیٹر فون فوتبال فرینکھنگ ہائیوی ستار سیمان بسند درگا میسیر ان کا امیل ہے 87 jaar انہیں فوری کے نام سے جانتے تھے بسند درگا میسیر فوری ایک سپورٹ بان کہیے ایک مشہور کھلاری فوتبال کھلاری لوجوانی میں اور بھی جا کر کے بہت سار تک یہ فوتبال کھلتے رہا پھرینکھنگ ہائیوی ستار اور بھی لوگ نے کہا کہ یہ بھی وجہ ساتھ جانتے ہیں پھرینکھنگ ہائیوی ستار کا فور شکر بھی تھا بہت کرا کے کھل میں یہ بھاگ لیے اور یہ بہت چاہی کا نام تھا اسی کارن سے ہم لوگ اپنے سپورٹر لوگ کو یاد کرتے رہیں گے جو اچھے اچھے کام کیا ہے سپورٹ میں جس طرح سے اس آدمی کے بارے ہم ذکر کرتے ہیں بیشن جر درگا می سیر کے بارے میں ان کا کریمات سے ان کا مریت 87 سا کے آئی میں اور ان کا دا سن سکار ہوگا رضی بار کو دس بجے کریمات سی اور ایٹ کے میں کریمات سی اور ایٹ کے میں ان کا دا سن سکار ہوگی ایٹ فات سون با نی خنیر تو وہاں پر جیسے آپ جانتے ہیں کوفید نہیں کھٹی مہت ریخ ون کے دوارہ یہ سب ہوگا وہاں بھی ہم لوگ یہاں راپر کے علم سے جنتا کے علم سے اور خاص کے ہمارا سٹیخ ٹین دا نیشنال ایت فارس اور سیر نام کا پورا بستیر یہ سپارٹ مان این فورشیتر پر فوتبال فری نیخن ہائیوی ستار سوگے بیشنود درگا میسیر شریمان بیشنود درگا میسیر پوری جنکا مریتی اچھا کھلاری فوتبال کھلتے ہوئے بہت نام بھی کم آیا انہیں ہم لوگ ان کی پریبار کو پریبار درگا میسیر رام روپ رام آن کی بھان سنگھ روپن رام پری چن رام شروپ ان تمام پریبار اور خاص کر کے درگا میسیر پریبار کو ہم لوگ سوگ 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 پری کرتے ہیں ایک اچھا کھلاری اور ایک فوتبال کا فور سے تر فور سے تر فان فوتبال فرین ہائیوی ستار ہم لوگ انہیں ان کی پریبار کو سوگ سوگ پری سوگ کرتے ہیں ہم ایک کچھ ہفتہ پہلے نکیری میں بھی ایک سپورٹ بان ایک ٹپ فوتبال ایک ٹپ یعنی فور شیطر فوٹبال باند کا فور شیطر فوٹبال باند کا فور شیطر نکیری میں اسر حالی خان پیر خان 75 سال کمیر میں انہ کا وفات ہوا اور آپ جانتے کہ نکیری کا فوٹبال سٹاڈیون انہی کے نام پر پکارا گیا ہے یعنی فوٹبال سٹاڈیون اصرف پیر خان سٹاڈیون ان کا میت میں میں خود ہمارا بھائی تھا میں نے میت میں موجود تھے نکیری میں ان کا دفن ہوئی ہے آلخمین بخراف راج نکیری میں بھائی جے سرینام کے جنتا دیس نیوازیوں مبارک بات ہم دینے کے جا رہا ہوں دو بچی کو ایوان اوشہ دیوی حسین آلی کو ایوان اوشہ دیوی حسین آلی یہ بیچلر آف اپلائیٹس تیکھنولوکی کا دگری حاصل کی ہے باپ کا نام ہے کینیت حسین آلی بیعہ دیوی حسین آلی پیت بر سینگھ رمیش گیسی آون بھائی عرونا بندہ حسین آلی فیرین بندہ انجلہ گیسی آون پریاس گیسی آون ایوان اوشہ دیوی حسین آلی کو مبارک بات دی ہے ہم لو بھی بڑی پیار سے بھی ایوان اوشہ دیوی حسین آلی کو ہم لو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں ایک دوسرا بچی شریف روسن شریف روسن سیستین فیبری باری کو یہ بچی بیچلر بیسنس آدمیسٹریشن کا دگری حاصل کی ہے شریف روسن بیچلر آف بیسنس آدمیسٹریشن آدمیسٹریشن دگری حاصل کی بہت مبارک بات رحمت حسن محمد صاحب رحمت حسن محمد جو ہمارا سٹیختنگ کا پیننگ مییسٹر ہے سٹیختنگ ہندوستان سے امیقراطسی کا جو پیننگ مییسٹر ہے بھائی رحمت حسن محمد ان کی بیخم نیشہ روسن ان کا بیٹی شریفہ روسن جو بیچلر آف بیسنس آدمیسٹریشن کا دگری حاصل کی ہے انہیں بہت سے بہت مبارک بات دی جا رہی ہے صاحب رحمت حسن محمد اور بیخم نیشہ روسن سے مبارک بات شریفہ روسن کو آئی جے یہ بڑی خوشی کے بات ہے کی ورکیا بڑی محنت کر کے پڑھتے ہیں محنت کر کے پڑھ رہے ہیں جسے ماں اور باپ کا حوصلہ بڑھ جاتے ہیں لیکن بیچیاں کو بیچوں کو بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ سنی نام میں بیچا لوگ کم پڑھتا ہے جاد جاد بیچیاں اسی کارن سے شریفہ روسن سے بھی گزاری سے کی اور آگے دیکھنے کے لیے کیونکہ آگے بڑھیں گے ابھی اور کتنی سڑھی اوپر چہرنے کے لیے یہ ہم لوگ کو خوشی ہوتے ہیں رشتدار کو خوشی ہوتا ہے کہ اس بچی کا رشتدار میں بھی ہوں شریفہ روسن سے کم اس بچی کو ہم لوگ ہی ہمارا رشتدار بھی بہت پیار سے دولار سے ہم لوگ مبارک بات پیش کرتے ہیں بھائی جی ابھی کچھ ہفتہ پہلے ہمار ناٹین کہ اتنی امیر کے بیچاری ہے وہ ہی پر پر کر کے بیچلر اور اب وہ حاصل کی ہے رشل عیساق رشل عیساق اور ایک نام اور ہے بڑے لڑکی کے میسٹر اندر ریختن کے دگری حاصل کی ہے آپ جانتے کتنی محنت وہ بچی نے کی ہے نا تو ہم لوگ تو نانا نانی ہے ہم 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 امتیاس پیر دوز ہے پرون ان کی ماں ہے تو ہم لوگ تو نوکری کرتی ہے کتنی سالوں سے تو بری خوشی کے بات ہے ایسے بچی لوگ پڑھتے رہیں گے اور ہم لوگ یہی بات سوچتے ہیں کہ ایک روز یہ سب لڑکیاں پڑھ کر درجہ حاصل کر اور ہمارا گیس یہ قنون جو ہے گیس کے سرکار جو ہے اس میں ان لوگ کا مدد کے ضروری پڑھے گا مدد کے ضروری پڑھے گا یہ ہم دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کیونکہ صرف پڑھے پڑھے لوگ اس دیش کو آگے بڑھا پائیں گے اور باقی لوگ نہیں تو مبارک ہو اور بھائی رحمت حسن محمد اور نیشہ روحسن آپ دونوں کو جو بیٹیا کو اتنے محنل سے پڑھائے ہیں شریفہ کو آپ دونوں کو ہم مبارک بات اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ہمارے اورخانی ساسی کے طرف سے دستیخت ہندوستان سے مکھرات سی اور خاص کر دستیخت نیشنال ایج فارس اوردن کے پورا بستیر کے طرف سے ہم شریفہ روشن کو بہت سے بہت بہت پیش کرتے ہیں اور نیشہ روشن آپ دونوں کو مبارک بات اور ہم مبارک بات دیتے بھی ہمارے جتنے رشتدار روشن جی ہے سب کو مبارک ہو اور شکریہ ہو بھئی آجے اب ہم آپ سے اور کہے تو کیا کہے ہم لوگ کا ان لوگوں کا نام ذکر کرنے کے لیے جو ہمارا دیس میں ہمارے بزرخ ہمارے آج آج ہمارے نانا نانی ہمارا دادا اور دادی کو بھروسہ دیا اٹھارہ سا چون کے بات ہم کرتے ہیں اور آخری میں نیخ تین ہونت سیست تین جب مخراسی ہمارا دیس میں ختم ہوا اُن لوگ کے اندر میں کتنی بہادر تھے اُن لوگ کے اندر میں کتنی فرسیت سٹریز تھے ہم لوگ کو چاہیے اپنی جنتہ جو دیس کے اندر میں جنتہ کے لیے جو کام کی ہے انہیں سامنے لانے کے لیے جنتہ کے سامنے ان کو دکھانے کے لیے کہ وہ کیا تھا اور ہم لوگ کے لیے کیا کیا ہے ہمارے دیس کے ہندوستانی وں پر ہماری بو میں نکیلی میں خاص کر کے کموین میں مونی میں سامنے شرمکہ میں اور ہمارے دیس کے اندر میں جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کسانوں کے لیے کیونکہ وہ کسان تھا اس لیے مونی میں بنائے گیا کوٹا میں وہ کھیتیر کے لیے ایک مونی میں تھنا ہوا ہے ہم لوگ اپنے کھیتیر کو اپنے لوگ کو قدر کرتے ہیں جس کے بارے ہم بات کرتے ہیں جو دیس کے اندر میں ہمارے ہندوستانی کو آج ہمارے دیس کے اندر میں آباد ہے اور بہے بڑے درجہ حاصل کر چکے ہیں ہم انہیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے ہم بات کرتے ہیں مطورہ کے بارے میں پرسیت سٹرائیدر مطورہ کے بارے میں آخت فیرن تخت کی معاملہ ہم بات کرتے ہیں جنپا راج گرو کے بارے میں جنپا راج گرو پرسیت سٹرائیدر ہم بات کر جا جا رہے ہیں رام جانی کے بارے میں 1884 کے اندر میں زور میں زور میں ماری برخ میں بائی بائی نوم ہم لوگ ان کو یاد کریں گے جنٹا کے سامنے پیس کریں گے تاکہ ہمارا دیس میں پتا چل جائے کہ ہمارے دیس میں مشہور مشہور انسان بھی تھا پہلوان تھے اور قدردان بھی تھے بائی جی میانے والے دنوں میں ان لوگ کے بارے میں اور کچھ زکر کروں گا کیونکہ ہمارا دیس کے جنت کے اندر میں خلوالی بچنا چاہیے ان لوگوں کے بارے میں ہمارے فرش سٹیلز کے بارے میں جو ہا ہا کار کر کر ہم سیری نام میں ان کو جنائیں گے تاکہ لوگ کو پتا چل جائے کہ ہم لوگ کے اندر میں بھی انسان تھے جس کے اندر میں خون تھا اور جس کے اندر میں طاقت تھا پیارے جنت آج ہم لوگ کوئی لاچار نہیں ہے ہم لوگ کو اپتائی کے بارے سوچ نا چاہیے ہم لوگ ہمارے غریب جنت ہمارے بزرک لوگ نے بہت سے محنت کر کے آج یہ بنایا ہے اس ملک میں جو بنال ہے اس کو مت تو رو اس کو جگہ رہو اس کے آگے بنہاتے رہو یہی خواہیس ہے اسی کارن سے یہ فرسخت ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور وہ قریباً جو ان کے پاس تاری آپ کے آخ کے سامنے ہم کھڑا کرنے کے تیار ہو جائیں گے ہمارا بستیر تو آپ لوگ سے ہم اجازت چاہتے ہیں بھائی جی ہمارا سلام قبول کیجئے کونے کونے جنتا ہو ہمارا سلام قبول کیجئے کیونکہ مجھے بہت خوشی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچاؤ اور سرکار کے لئے دعا کرتے رہو اور ہم جہاں تک ہو سکے خدا سے دعا کرتے رہو اپنے بال بچوں کے لئے پرحو پرمات سے پرات نہ کرتے رہو اپنے بال بچوں کے لئے کہ ہم لوگ کو ہمیشہ ہر ایک مصیبت سے بچا کر رکھے خدا حافظ ہو خسترات نمر اکاسی سے سریمتی نرمالا ہری لال سین لان کو سوخ کے ساتھ یہ سو چنہ دیتی ہے سن نی جر فبر وار کے بیس تار اک آج چو ہت تر فیرنز ایف انتخسال کے عمر میں سری مات نرمالا ہری لال سین نان کو کے پتی سمنت ہری لال سین پرسوم باسخیت ہری لال سین سمیت مانگر ہری لال سین کے پیتا آرت ہری لال سین جیتن دیل باسخیت اور ریشی مانگر کے سسور مہیشور کے آجا یشویر شریہ حرش وردھن موڈی سیو آنش لینا اور شہرون کے نانا حوخ سترات نمر کاسی کے رہنے والے سری من چندر پرکاش ہری لال سین کی مرت ہوئی ہے اپنے سندگی میں مالک تھا ہری لال کنفیکسی بدریف کا مانگر فیبریواری کے تیست تاری کندیم درشن کماؤ کا رہے گا دن میں ایک سے دھائی بجے تک پندی جگ کی جائی گی سبی کوفید نیخند ماتری خلپ پر خور کی جائی گی بائی تھک نہیں کی جاتی ہے خون خریب سترات نمر دو سو دس پری وار امرید پر سات سوخ کے سات یہ سو چنہ دیتے ہے سوخ فیبری واری کے او نیس تاری تیرا سی دری انتخت تجزال کے امر میں پری وار سو یا لیو آلن Amrit بسات پری وار ہینی Amrit پر سات پری وار hندرک Amrit پر پری پری رو بی Amrit بسات kennت Amrit بسات پری پری جیمی Amrit پر پری پری آشا جگ دو Amrit بسات اور پری گلن Amrit بسات انس بی که پھووا، پھووا ساس، آجی، نانی، اجیا ساس، ننیا ساس، پر آجی اور پر نانی، سوارگے رام نرائن مانگرے کے پتنی. نید لندن ہاگ کے رہنے والی، ویدوہ سکھراجی لویسا، مانگرے امرید پرشاہد کی مرتیو ہوئی ہے۔ انہے لوگ زیادہ لویسا کے نام سے جمتے تھے۔ پہلے یوسفین سامسون گرینستراد بلاوخرون کے رہنے والی تھے۔ ار تھی آنے والی منگر فیبریواری کے تیس تاریخ نید لند میں بس لوٹکرینگ میں داخت کریا کی جائی گی۔ تمام پریوار ہر ایک کو یہ خبر دی جاتی ہے۔ آنوپ ویخ نمبر پچیس فیردر اے ویخ سے ویدوہ مالتی او دھرام سوخ کے ساتھ یہ سوچنا دیتی ہے۔ بود فیبریواری کے سترہ تاریخ پچیس، فیفن ٹوینتخ سال کے عمر میں۔ ویدوہ مالتی او دھرام کے بیٹا، روسیتہ رام کمار راچ، سوستیکہ او شیوانی کے بھائی، روکی او ریتیش کے سار، دولر کو کے ماما۔ آنوپ ویخ نمبر پچیس فیردر اے ویخ کے رہنے والے کمار سوریش کمار او دھرام کی مرتیو ہوئی ہے۔ انہیں لوگ زیادہ پوپکان کے نام سے جمتے تھے۔ ارثی کل ایتوار فیبریواری کے اکیس تاریخ صبح دس بجے گھر پر رکھا جائے گا۔ بارہ بجے آنوپ ویخ نمبر پچیس فیردر اے ویخ سے ارثیں اٹھائی جائے گی۔ دو بجے ویخ نازی پر ڈاخ کریا کے جائے گی۔ ارثی کل صبح دس بجے گھر پر رکھا جائے گا۔ تمام پریوار ہر ایک کو یہ خبر دی جاتی ہے۔ مدہ علاق بنا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ دames en heren luisteraars van harte goedemorgen en welkom tot deze zaterdagse aflevering van gisteren, vandaag en morgen Rachid Pierkans, کل آج or کل. Dit is de aflevering voor zaterdag 20 februari 2021. کل آج or کل wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo Suriname en is nu te beluisteren via de RBN Radio Frequenties RP The Hot One 89.7 FM deze uitzending is ook te beluisteren via ekmiradio 91.3 FM deze uitzending is ook live te zien via YouTube daarvoor gaat u naar de YouTube zoals is dat in RBN Suriname daar kunt u deze uitzending ook volgen overal waar u beschikking hebt over internet online is deze uitzending ook te beluisteren via de website van Dagblad Suriname daarvoor gaat u naar db suriname.com en vandaag is Rachid Pierkans, کل آج or کل te zien via RAPA Broadcasting Network RBN Kanaal 5.1 Mijn naam is Farid Pierkans, ik ben uw presentator voor gisteren en vandaag en morgen Rachid Pierkans, کل آج or کل en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum de mede-presentatrice van کل آج or کل die is er vandaag niet vanwege haar eigen persoonlijke verplichtingen die ze moet voldoen vandaag of deze zaterdag we wensen haar ook vanuit deze plaats een goede zaterdag toe ze is er weer op 27 februari in Rachid Pierkans, کل آج or کل Laten we alle mensen condoleren die een dierbaar hebben verloren ik wil u allemaal veel sterkte toewensen in de voor u zeer moeilijke en droevige dagen de mensen die ziek zijn wens ik u allemaal van harte beterschap toe en vandaag moet ik ook alle mensen feliciteren die er jarig zijn ik wens u allemaal een heel mooie dag toe vandaag moet ik met nadruk en een bijzonder feliciteren mede namens mij als ook Serena Asset de volgende personen Roy Sheng, Nita Najal, Simone van Elmer, Michelle Chuaon en ook nog Esther Brewster allemaal een mooie dag toegewenst voor morgen zondag 21 februari dat zijn de mensen die hun jaardag voor vandaag moeten gaan voorbereiden naar de grote dag van morgen dat is morgenjaarig minister Armand Aghaib Rzing Mettel Zan Mejo Rakesh Adin Cero Ciro Mini Oudai verder ook nog Corneli Grootvam Chalim en Dherbra Chon voor morgen 21 februari wil ik met extra nadruk gaan feliciteren oom Toyop Ahmed Ali hij wordt morgen 90 jaar en houd u dat vast 90 jaar, dat is 9 en 0 er is niet veel mensen gegund geworden dat zijn speciale leeftijden voor speciale mensen en oom Toyop wens ik een goede voorbereiding naar zijn jaardag toe ik bedank hem ook bij deze voor alle positieve adviezen die hij mij tot nu toe door de jaren heeft gegeven en hij is iemand die me altijd stilzwijgend heeft begeleid in mijn lieven en ook volgt hij Kalaadjork al altijd en waar nodig pleegt hij ook de correcties naar mij toe die ik dan ook met alle genoegen aanhoor en accepteer Toyop Ahmed Ali is gewijzen minister van sociale zaken hij is ook nog lid van de staten van Suriname geweest hij wordt dan ook van harte gefeliciteerd mede namens zijn kinderen Saïb, Rahid, Ibraan en Sjanaas allemaal woonachtig in Nederland oom Toyop Ahmed Ali wordt ook mede gefeliciteerd namens mijn moeder en ook namens mijn hele familie en ik wens hem heel heel goede gezondheid toe en wat merkelijk is als je met oom Toyop praat ik heb hem ook nog recent gezien gelukkig onlangs op de jaren van mijn moeder hij kan nog een hele goede discussie aangaan weet waarover hij praat en hij kan ook nog heel mooie goede adviezen geven een heel mooie dag toegewenst om Toyop voor maandag 22 februari moet ik feliciteren we feliciteren Sunil Ramgulam en Jerice Beek en voor dinsdag 23 februari Steven Mangale Sterli Ramnewasht Tisma Kalijtjaran Angela Chouni en Ricky van Dijk Mocht u vandaag jaarlijk zijn of een van deze dagen uw jaardag vieren en u hebt uw naam niet gehoord is het gewoon omdat ik het niet weet is niet omdat ik vervelend wil doen is omdat ik het gewoon niet weet en stelt u de prijs dat ik ook mededeel aan de mensen kunt u mij dat altijd opsturen via mijn personal Facebook en dan doe ik dat ook met alle genoegen de internationale olieprijzen voor u een vat olie noteert 59 dollar en 42 cent de olieprijzen die zijn iets wat gedropt en een van de primaire redenen waarom het gedropt is is omdat er een enorme winter is momenteel in Texas dat is een staat in de Verenigde Staten van Amerika waarbij de stroomvoorzieningen totaal zijn uitgevallen voor miljoenen mensen en doordat de powergrid is uitgevallen gebruiken de mensen relatief minder gas als ook veel minder olie men gebruikt daar per dag alleen in de staat Texas gebruikt men 4 miljoen waten olie per dag voor het opwekken of mede helpen opwekken van hun energievoorziening dus doordat die olie dan is weggevallen en dat maakt veel uit op de wereldmarkt per dag 4 miljoen dan is die olieprijs een tikkeltje gezakt naar 59 dollar en 24 cent gisteravond stond u nog op 62 dollar en zo zie je het is een commodity die totaal afhankelijk is van vraag en aanbod de internationale goudprijs noteert voor 1700 dollar 77 en 40 cent de euro op de Amerikaanse dollar u krijgt voor 1 euro als u dat inwisselt tegen de US dollar 1 dollar en 21 cent een enorme toename is er momenteel op de wereld van cryptominten waarvan bitcoin de populatie ervan is er zijn 1 miljoen cryptominten in de omloop en de notering voor een bitcoin noteert nu voor 1 bitcoin 55.000 Amerikaanse dollars er zijn 18,6 miljoen bitcoin munten in de relatie een van de redenen waarom de cryptomunten enorm zijn gestegen en voornamelijk een van de populairste dat is bitcoin bitcoin is een van de cryptomunten is niet de cryptomunt is omdat Telsa onlangs bekend maakte dat ze ook voor de verkoop van hun auto ook cryptomunten zullen gaan accepteren waardoor je daardoor een enorme stijging hebt gekregen de lokale koersen de mami en papi koers zover u die kunt vinden voor Giraal noteert 17 srd 15 cent voor 1 dollar voor de aankoop de verkoop 17,50 contant 18 srd verkoop 18,35 en de euro noteert 18,40 tegenover 18,75 dit is Rachid Pierkanske Laadjorkal het is de zaterdagse uitzending laat me u allemaal heel hartelijk dank zeggen dat u uw tijd neemt om te luisteren en op te kijken en ik ben u zeer dankbaar dat u mij de gelegenheid geeft om deze uitzending aan u te mogen presenteren we gaan u uiteraard zoals gebruik u de gelegenheid geven om ook uw maatschappelijke mening met ons te delen u kent de rules en regulations van deze uitzending die nu iets wat langer dan 25 jaar bestaat u mag uw mening delen u zorgt ervoor dat u geen mensen beledigt u zorgt ervoor dat u geen mensen persoonlijk bespreekt en we verwelkomen u dan in deze uitzending zo meteen op het telefoonnummer die u straks in beeld zult zien Corona News tijdens de coronamaatregelen we gaan naar Bonaire by the way tijdens de coronamaatregelen zijn er geen privébijeenkomsten met meer dan 10 personen toegestaan op Bonaire men moet zoveel mogelijk wordt er thuis gewerkt en er wordt een beroep gedaan op de mensen dat ze verplicht hun mondkapje moeten dragen op Bonaire op het eiland zijn 18 coronabesmettingen geregistreerd waarvan geen enkele besmette persoon in het ziekenhuis ligt op Bonaire wonen ruim 20.000 mensen in Indonesië en in de hoofdstad Jakarta heeft het enorm geregend gisteravond en de hele hoofdstad is onder water gelopen duizend mensen moesten min of meer geëvacueerd worden in India is Disha Raffi Disha Raffi haar aanhouding is verlengd ze is recentelijk aangehouden vanwege het feit dat ze boerenprotesten in India die al zeker 3-4 maanden duurt is gaan ondersteunen en ze is gearesteerd vanwege het feit dat de overheid haar beschuldigt dat ze documenten heeft verspreid die de overheid niet goed vindt Disha Raffi ondersteunt onder andere de Zweedse klimaatactiviste Gerta Thunberg en Gerta Thunberg en ook als de populaire zangeres Rahana hebben hun mening ook gegeven ten asie van de boerenprotesten en vinden dat de Indiaanse regering de boeren tegemoet moet komen de Indiaanse regering van de leiding van Moody premier Moody wil landbouw hervormingen doorvoeren dat niet goed is voor de boeren tot nu toe worden de prijzen in India van onder andere groente en rijs vastgesteld door de overheid Moody wil nu dat de boeren deze zelf moeten gaan onderhandelen met de afnemers de boeren zijn de mening toegedaan dat de afnemers hun dan zullen gaan afpersen dit is Kalanjorkul we gaan nu voor u direct de de woonlijn opengooien en ik verwelkom uw mening op 5-3-2-0-3-7 Rusland heeft gisteren de derde coronavaccin goedgekeurd voor uitsluitend binnenlands gebruik Rusland heeft een derde vaccin tegen het coronavirus met de merknaam Covifac goedgekeurd voor binnenlands gebruik hoewel uitgebreide testen nog moeten plaatsvinden ze hebben eerder uitgegeven Sputnik 5 en ze presenteerden ook nog Epifac Corona dus dit is een derde vaccin van de Russen Rusland maakte zaterdag dat is vandaag vanmorgen met een tijdsverscherm uiteraard 12.953 nieuwe besmettingen geval hebben ze daar in de laatste 24 uur hebben ze dat bereikt Verder beswijken 480 mensen in de laatste etmaal aan Covid-19 wat het dodenaantal op 82.876 brengt en zijn in Rusland tot dusver 4,1 miljoen coronabesmettingen vastgesteld wat pop nieuws voor u van zeer populaire mensen Kim Kardashian die heeft een scheiding aangevraagd van haar man Kanye West en dat zijn vrij 2 populaire mensen Forbes heeft een rijkdom van Kim Kardashian gesteld op 780 miljoen ze heeft nu een ex scheiding aangevraagd van haar man natuurlijk heeft 7 jaren geduurd Lajit Pierkans Laten we nu naar wat lokale Covid-informatie voor u gaan iemand vroeg me gisteravond nog van wanneer gaan we nog een keer opbouwen om te praten over Covid ik zeg dat gaat voorlopig niet gebeuren het is een onderdeel geworden van ons leven zolang de wereld het niet onder controle heeft gaan we iedere dag over Covid horen over Covid blijven praten omdat het is gewoon een gevaar voor ons allemaal voor de hele wereld ook voor ons in Suriname gisteren zijn 16 personen positief getest er zijn toen 150 testen uitgevoerd op de intensive care unit bedraagt het aantal patiënten 5 en 23 personen worden buiten ICU verpleegd in de ziekenhuizen 51 positief geteste personen bevinden zich in isolatie het totaal aantal positieve besmettingen sinds de aanvang van de Covid-pandemie bedraagt 8.854 minister Ramadine van Volksgezondheid zei gisteren tijdens de wekelijke Covid-19 op de persconferentie tevreden te zijn over de ingezette daling van het aantal dagelijks Covid-19 positief geteste personen Ramadine krijgt dinsdag 23 februari als eerste een Covid-19 vaccin ingespoten van het merk AstraZeneca u weet dat we een schenking daarvan hebben ontvangen leerkrachten vallen onder de groep 3 van groepen die als eerste gevaccineerd worden ruim 230.000 vaccins zijn toegezegd maar we hebben in totaal ongeveer tussen 8.000 en 900.000 van deze vaccins nodig op dit moment beschikt Suriname over 1000 AstraZeneca vaccins uit Berbedis en dat is goed voor voorlopig 500 personen we hebben nog een heleboel meer nodig we moeten de hele bevolking in principe gaan inenten de overheid is constant bezig via de organisatie COVAX dat is de organisatie van de World Health Organization die grootschalig inkoop voornamelijk voor derde wereldlanden toegezegd zijn AstraZeneca 50.000 vaccins uit India moeten we nog gaan krijgen belangrijk in deze dat een deel die wij gaan ontvangen dat zullen schenkingen zijn maar het overgrote deel gaan we zelf moeten betalen en dan blijft het de vraag van hebben we dat geld ervoor zover bekend heeft de overheid wel wat middelen gereserveerd ze hebben onlangs een organisatie opgericht waarbij ze beroep doen op het bedrijfsleven om ook in te komen om vaccins in te kopen want niet alles dat we krijgen is gratis niet alles is een grant we gaan zelf daarvoor moeten betalen er zijn diverse merken op de wereld we hebben een groot markt vaccins uitgebracht en een van de beste momenteel is van Pfizer en dat heeft een effectiviteit van 95% behoeft men dat dat werkt verder is er ook een moderne wat wij voorals nog gaan gebruiken is Oxford AstraZeneca dat is gemaakt door Engeland en Zweden dat heeft een verwerking een verwerking een effectiviteit van 82,4% heeft dat we gaan uiteraard ook moeten kopen wat we kunnen betalen je zou in feite Pfizer willen maar dat product is heel erg schaars de geïndustraliseerde landen de beter ontwikkelde landen hebben grote voorraden van die vaccins opgekocht en het is bekend dat de arme landen nog een hele poos gaan moeten wachten voor zij aan de beurt komen de onderzoekingen hebben ook intussen uitgewezen dat mensen die eens besmet zijn geraakt en hersteld zijn geworden toch nog ziekte symptomen hebben zes maanden daarna men krijgt pijn of ongemak men krijgt slaapproblemen angst of depressie kleinere afstanden kan men lopen en haardverlies smaakstoornis hartkloppingen gewrichtspijn en gebrek aan e-lust en dat hebben onderzoekingen uitgewezen ten aanzien van de COVID-19 patiënten het is ook intussen bekend dat een aantal landen behoorlijk aantal landen zijn begonnen met het vaccineren van haar bevolking Amerika onder andere maar een land die het bijzonder goed doet en een goede organisatie op touw heeft te zetten om haar burgers te vaccineren dat is Israël Israël steekt uit boven alle landen die een goede organisatie heeft opgezet en haar bevolking weet te vaccineren men heeft een onderzoek gedaan en dit onderzoek is gedaan door Bloomberg men heeft een onderzoek gedaan dat het tempo waarmee men mensen vaccineert nu momenteel in de wereld dat het ongeveer tien jaar zal gaan duren voordat de hele wereld gevaccineerd is en dan wel tegen 75 tot 85 procent van de wereldbevolking onder andere de tempo die India op na houdt zegt men dat gaat tien jaar duren maar dat is begrijpelijk India is by the way werelds grootste farmaceutische producent en India produceert nu ook al intussen de vaccins AstraZeneca onder licentie uiteraard doen ze dat maar je moet ook weten in de land van India die hebben 1,3 miljard inwoners het is een gigantische operatie voor de Indiaanse regering om dat te doen vooral zo is wel ten opzichte van andere landen heeft India het min of meer wel onder controle men zegt ook Mexico die gaat er op tien jaar over doen Canada met de tempo die ze er nu doen gaat niet gaan en een half jaar erover doen dus al bij al is de inschatting dat de tempo waarmee men de hele wereld wil voorzien van vaccin want 75 tot 85 procent van de totale wereldbevolking gaat gevaccineerd moeten worden dus je moet niet denken van oké wanneer we alles condrements van ons hier in Suriname gevaccineerd daar zijn we er niet van af want het is een virus dat nog dat weer binnen gehaald kan worden vanwege de varianten die er nu zijn ontstaan en mensen kunnen er hoog waarschijnlijk ook weer besmet worden ondanks het feit dat mensen gevaccineerd gaan worden gaan we toch nog onze mondkapje moeten aanhebben we gaan de protocollen moeten naleveren 1.5 en we gaan ook nog onze handen constant moeten wassen en hand sanitizer voor moeten gebruiken en dat kan een hele poos duren voordat de hele wereldbevolking ingeënt is arme landen die gaan jammer genoeg heel lang moeten wachten je hebt gezien wat het betekent om een goed geordend land te hebben waardoor je snel over kan gaan tot het inkopen als je veel geldreserve hebt en dat je voorkeur kan geven aan je eigen bevolking en dat hebben we in de gedisregisterde landen gedaan ze hebben meer opgekocht dan wat ze nodig hebben wat er overigens een tekort ontstaat voor arme landen de WAO heeft een beroep gedaan op de rijke landen om de arme landen te ondersteunen dit is Rachid Pirkans men zegt ook ten aanzien van de vaccins die gebruikt worden in de wereld dat landen die heel corrupt zijn landen die heel corrupt zijn minder in staat zullen zijn om hun bevolking op een juiste en correcte manier te kunnen voorzien landen die enorm corrupt zijn in de Amerikaanse regio waarin wij zitten zegt men dat Venezuela het laag scoort omdat Venezuela tot een van de corruptste landen behoort in deze regio en een land die het wel goed gaat doen vanwege hun geordende instituten is Canada in Azië zegt men dat Noord-Korea het slecht zal gaan doen en Nieuw-Zeeland die doet het heel erg goed ook overigens Oost-Europa en Centraal-Azië Turmikistan die gaat het slecht doen vanwege de corruptie in het land en Georgië gaat het relatief beter doen voor wat het Midden-Oosten en Noord-Afrika aangaat gaat Syrië het slecht doen vanwege wat ik al zei de corruptie in Syrië maar ook vanwege de interne oorlog die al jaren doet in Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten die gaan schitteren in het performen van hun bevolking te voorzien van die vaccin wat Afrika aangaat, de Sub-Sahara-Afrika, daar gaat Zuid-Soedan het heel slecht doen en de overige landen, 49 landen scoren overigens hier wel heel erg goed West-Europa en de EU, Bulgarije die gaat het slecht doen en Denemarken die gaat het relatief beter doen waarover ze het hebben gehad is dat landen met corruptieve instituten de kans er dik in zit bij hun dat ze vanwege hun corruptie in het land een slechte organisatie op poten gaan kunnen zetten Dit is Kel Ajorkel, live vanuit Paramaribo, Suriname wat internationale informatie, de predictions voor olie heeft men al aangegeven dat voor dit jaar de voorspellingen zijn dat de olieprijs een stijgende lijn zullen vertonen en een van de redenen is niet omdat de wereldeconomie is gegroeid de wereldeconomie groeit niet als voor COVID-19 als 2 jaar terug groeit niet vanwege maar simpel vanwege het feit dat de OPEC landen, de olie producerende landen en als leider Saudi-Arabië hebben gemeen dat ze die olie productie omlaag gaan brengen of ze hebben het ook al gebracht wat ze doen, ze maken het product schaars wanneer er minder olie wordt geproduceerd krijg je dat de prijs stijgt is niet omdat de wereldeconomie groeit, de wereldeconomie groeit niet maar het is gewoon dat ze het schaars maken en een van de redenen waarom ze dat doen die landen zoals Rusland en onder andere Saudi-Arabië die willen een betere prijs hebben want ze hebben niks te maken met de internationale wereld maar ze hebben dat geld nodig om hun eigen economie draaiend te houden je moet geld hebben wil je je bevolking, je eigen lokale bevolking op een bepaalde standaard te kunnen behouden om te kunnen leven en daarvoor hebben ze dan een betere prijs voor nodig andere landen daarentegen die ook olie produceren zoals Iran, die hebben daar geen boodschap aan want Iran wil juist meer produceren om een sneller grote turn over te halen dus er is wel een verschil van mening binnen de organisatie maar de trendsetters wat olie aangaat dat zijn uiteraard de mensen die het meest produceren wat andere internationale informatie voor uw algemene ontwikkeling en voor uw kijk naar de wereld toe je weet dat er een nieuw Amerikaanse president is sinds januari dat is Joe Biden en tijdens Donald Trump was Donald Trump uitgetreden uit de groep tezamen met de Europese Unie die de nucleaire deal had gemaakt met Iran Iran heeft als hoofdstad Teheran Joe Biden heeft intussen aangegeven dat hij weer aan de onderhandelingstafel wil met de Europese Unie en Iran om toch nog te praten over de nucleaire mogelijkheden van Iran of zichzelf Iran zegt dat zij dat doen voor vreedzame doeleinden en voor eigen consumptie daarentegen zijn andere landen zoals de staat Israël een andere mening toe gedaan die vinden dat Iran nucleaire nucleaire faciliteiten wil opzetten of hij al heeft opgezet met gemene minder goede doeleinden om atoomwapens te ontwikkelen de wereldeconomie groeit voor dit jaar ongeveer 4,5% dat is een heel lage groei alleen China neemt van deze 0,5% neemt China de helft voor haar rekening vanwege die Covid pandemie gaan die arme landen het nog slechter doen arme landen vallen terug in extreme armoede dit jaar vanwege 1 de wereldeconomie draait niet ze kunnen minder afzetten tegen het feit dat ze corrupte instituten hebben ze hebben geen reserves en met alle ellende bij die Covid-19 nog erbij zien ze dat die arme landen in extreme armoede zullen gaan belanden we merken het ook een beetje meer bij ons bij ons is er geen sprake van extreme armoede maar we maken een heel trage groei mee vanwege verschillende factoren een van de belangrijkste factoren is dat de nieuwe aangetreden regering het vorig jaar onder leiding van Santokki Brunswijk een geruineerde economie heeft overgenomen en on top of that hebben ze ook nog Covid-19 geërfd dat maakt het dubbel zwaar maar daarover komen we later in deze uitzending ook nog op terug dit is Rachid Pierkans Kala George Cullen wat meer internationale predictions voor u de G20 landen die zijn bezig te kijken naar de Depth Service Expansion Initiatief dat betekent ze kijken naar arme landen die enorm veel schulden hebben genomen en die schulden toch nooit van hun leven terug gaan kunnen betalen sommige landen hebben zulke grote schulden dat al zouden ze hun productie met 100% verhogen ze zouden niet in staat zijn te betalen deze G20 landen komen dan 1 keer per jaar bij elkaar om dan te bepalen welke van deze arme landen ze wat kwijtschelding gaan geven en ze kijken nu naar 73 armste landen van het afgelopen jaar en ze willen aan deze 73 landen gemiddeld van 5 miljard kwijtschelden aan schulden aan deze arme landen dit is Kala George Kala Goedemorgen, u bent in de uitzending Goedemorgen, heer Pierkans Goedemorgen Ik heb een vraag ik heb vernomen dat we voorlopig gevaccineerd kunnen gaan worden met het AstraZeneca of AstraZeneca vaccin ik las gisteren een bericht in Algemeen Dagblad dat uit diverse onderzoeken is gebleken dat het AstraZeneca vaccin niet effectief is voor 50-plussers of 60-plussers het is niet effectief en het meest effectieve vaccin wat er is, is die van Pfizer nou hoor ik natuurlijk weer allerlei andere zaken wat de minister zegt over Sputnik en over andere vaccins die ook misschien ons aangeboeden gaan worden of misschien ook dat we dat gedoneerd kunnen krijgen maar als iemand nou laten we zeggen per se een Pfizer vaccin zou willen hebben en wil bekostigen of een bedrijf zou dat willen doen voor haar medewerkers wat zijn dan de mogelijkheden kunt u die vraag dan doorgeven aan de minister want bijvoorbeeld de Frans die bieden een mogelijkheid om wie toch gevaccineerd wil worden met het Pfizer vaccin kan zich opgeven bij de Franse ambassade en wordt er een dag gepland straks in maart geloof ik dat ze naar dus op een gecontroleerde manier naar albina kunnen en daar even de oversteek doen om het vaccin te nemen in en dan weer terug dat is dus eigenlijk waarom pakken wij een vaccin wat maar voor 78% 79% effectief is gebleken vergeleken met een vaccin van 94% dus dat is één van mij oké dankjewel ik kan niet antwoorden namens de minister ik kan u alleen mijn kijk geven voor zover die Fransen dat hebben bekendgemaakt hebben die Fransen dit bekendgemaakt voor hun landgenoten hun ingezetenen en het is niet voor ons dat wij met een Surinaams paspoort kunnen oversteken en daar gevaccineerd kunnen worden u weet dat Frans Guiana een onderdeel is een departement is van het land Frankrijk dus ze vallen onder de Europese de Europese Unie dus de Franse ambassade heeft een oproep gedaan voor de Franse ingezedenen zover die hier in Suriname zitten en we weten ook dat een heleboel Marron mensen van onze woongemeenschap ook de Franse nationaliteit bezitten en het geldt voor die mensen het geldt niet voor ons dat je even de oversteek kan doen wat AstraZeneca aangaat gebruiken wij vooralsnog goedgekeurde vaccins door de World Health Organization er zijn vooralsnog twee merken goedgekeurd dat is Pfizer en Oxford AstraZeneca en ik denk niet dat we het voorstellen wat u zegt van als een bedrijf Pfizer wil en dan kunnen ze gaan kopen je kan het niet kopen het is niet te krijgen in een drugstore in Amerika of in een apotheek dat je zegt mag ik een Pfizer vaccin want ik wil het gebruiken vooralsnog kunnen wij dat alleen inkopen via COVAX COVAX is de organisatie die is opgezet door de World Health Organization dus je kan niet gaan zeggen van ja kan ik het even gaan kopen bij een apotheek dat werkt even niet zo dus hoe graag we dat ook zouden willen dat kan even vooralsnog niet wat er met die Pfizer van zijn aan de hand is er is niet genoeg te krijgen in de wereld dat is één er is niet genoeg Pfizer heeft geen licentie van haar vaccin gegeven aan andere farmaceutische producenten in de wereld om dat te produceren ze hebben die licentie niet gegeven het probleem met Pfizer is is dat er een tekort is er is een tekort dat is één twee je moet het opscalen opscalen je moet meer productiefaciliteiten hebben om die quantity te halen wil je die landen kunnen voorzien wil je mensen die willen kopen kunnen voorzien althans landen kunnen voorzien en die opscaling kunnen ze niet doen ze hebben die licentie niet gegeven ze zijn de mening toegedaan dat als ze die licentie gaan geven aan andere farmaceutische producerende landen dat ze dat niet gaan kunnen controleren wat de kwaliteit aangaat dus dat is één van de problemen van Pfizer Pfizer heeft die licenties niet afgegeven terwijl onder andere AstraZeneca die licentie wel heeft afgestaan aan India wat je moet hebben je moet bestanden farmaceutische producenten hebben die die machines hebben om het populair uit te drukken om het in hun systeem te brengen en Pfizer produceert vooralsnog niet genoeg we kunnen in eerste instantie had de minister in april begin gezegd dat er een aanmerking zouden komen voor Pfizer het blijkt dat het aantal van Pfizer dat beschikbaar was via COVAX via COVAX nogmaals want via die organisatie kunnen we krijgen dat er voor Suriname die Pfizer niet beschikbaar was in hoeverre wij andere merken gaan gebruiken dat gaat de overheid bepalen dat gaat de gezondheid van die overheid bepalen maar het is vooral zo duidelijk zover ik weet dat we alleen goedgekeurde vaccins van onder andere de WHO gaan gebruiken maar we hebben ook gezien in de wereld bij andere landen dat grotere landen zich niet houden en wachten op de WHO tot zij de mening zijn toegedaan dat ze een vaccin moeten gaan goedkeuren we hebben gezien dat andere landen ook die Russische vaccins zijn gaan gebruiken we hebben gezien dat ze de Chinese vaccins zijn gaan gebruiken ze wachten gewoon even niet erop ze nemen het risico om te zeggen van kijk als bij wijze van spreken die Russische vaccin goed is voor die Russische bevolking dan moet dat hoogwaarschijnlijk ook op mijn bevolking gaan werken en vanwege het tekort van die vaccins die door de WHO vooral nog zijn goedgekeurd wil de rest van de wereld niet wachten ze gaan ze kopen nu wat ze kunnen krijgen van de andere merken die beschikbaar zijn en die andere merken die er zijn dat zijn onder andere Moderna we hebben die Sputnik 5 van die Russen die Russen hebben vandaag een derde ook uitgegeven een derde ook uitgegeven we hebben Novavax van de VS we hebben nog Johnson & Johnson en er is Sinovac van China dus de landen gaan niet wachten omdat ze hun bevolking willen gaan redden en dan nemen ze het risico om te zeggen van kijk dan gaan we maar andere merken gebruiken ik denk dat wat ons aangaat ik praat niet namens de minister hou dat wel vast wij hoogwaarschijnlijk dan ook willen we onze bevolking voorzien dan gaan we toch wel die andere merken hoogwaarschijnlijk gaan moeten gebruiken het is ook zo dat men in de wereld heeft gezegd de WAO heeft gezegd dat men gaandeweg steeds probeert die vaccins beter beter te maken want men is ook nog niet zeker niemand het is nog niet bewiesen hoe lang zo'n vaccin werkt in andere woorden krijg je nou een spuitje van Pfizer en dat moet je dubbel gaan doen tweemaal gaan doen de vraag is werkt het een jaar werkt het twee jaar werkt het tien jaar die trend weet men nog niet en dat geldt overigens voor al die andere vaccins die zijn uitgegeven dus gaandeweg gaan we weten hoe lang dat werk op een persoon die gevaccineerd is geworden wat ook onduidelijk is is dat vanwege de enorme varianten aan virussen die er nu zijn ontstaan onder andere de Zuid-Afrikaanse de Britse en de Braziliaanse blijkt dat deze virussen zich snel vermenigvuldigen continu vermenigvuldigen ze zich dus vandaar dat men ook zegt binnen de WHO zegt men dat dat steeds is men terwijl men één vaccin heeft uitgegeven laten we zeggen AstraZeneca productie nummer één is men bezig onderzoekingen te doen dus het kan best wel zo zijn dat wie AstraZeneca productiebench nummer drie krijgt een betere vaccin heeft gekregen omdat men niet stopt in de wereld met het verder onderzoeken om steeds betere vaccins uit te brengen je ziet ze hebben één oké dan doen we niks meer dan gaan we maar even wachten en hopen dat het gaat werken nee men men zegt gaandeweg probeert men steeds onderzoekingen te doen en de kwaliteit van die vaccins beter en beter te gaan maken omdat men weet ook nog niet precies en belangrijk in deze is je weet ook niet van geen van die vaccins van heb ik één keer gekregen ben ik er van af dat weet men ook niet men weet ook niet van moet ik het om de twee jaar gaan krijgen moet ik het om ieder jaar gaan krijgen die trend is nog niet vastgesteld wat afgelopen dagen experts hebben gezegd in onder andere Amerika dat bij Pfizer je er twee moest krijgen dus om de vier of zes weken moest je die tweede krijgen nu zeggen ze het blijkt dat één het al goed doet één het al goed doet dus zo zie je dat steeds naarmate men onderzoekingen doet men ook nog tot aangepaste conclusies komt ten aanzien van deze vaccins dus er is geen kantklare vaccin wat er is gaat men het risico voor moeten nemen en je moet hopen of wij moeten hopen de hele wereld moet hopen dat één van ze op een heel lang termijn werkt dus het is toch allemaal eh niet zwart wit maar wat we wel weten is dat ze wel remmend werken dat weten we wel we weten in elk geval van twee van de vaccins voor wat je vraagt en als je van die ouderen aangaat is men ook nog inderdaad bezig om te kijken of het op oudere mensen werkt en die meneer heeft het gaat over die Oxford, AstraZeneca of het toch wel op oudere mensen werkt voor zover dat het nog niet werkt heb ik er gevoelig vanuit dat men bij die jongere mensen gaat beginnen minister Ramadine heeft gezegd hij gaat als eerste een spuitje krijgen ik dacht dat het dinsdag is we hebben nog niet genoeg het is een schaars product in de wereld je kan hem niet kopen in een winkel kan je niet doen je kan niet in een drugstore gaan kan ik een Pfizer kan ik een Moderna kan ik niet 5 hier heb je 8 dollar of 10 dollar dat is voorlopig niet mogelijk alles wat nu te krijgen is voornamelijk in een land als Amerika met 300 miljoen inwoners die ze allemaal willen gaan inenten waarbij we een chaotische situatie hebben gezien bij de start ervan die nu nog probeert te gaan ordenen blijkt dat men een timeline heeft uitgezet voor men de hele bevolking heeft ingeënt wat onze bevolking aangaat hebben we er pakweg 550.000 mensen dat moet mogelijk zijn maar dan moeten we eerst aan die vaccins kunnen komen die ik zei 1 die schaars zijn 2 je niet kan kopen als individueel land want dat gaat je te duur kosten en dat ga je via COVAX want die kopen er een bulk in Nederland heeft ook al bekend gemaakt via haar ministerie van volksgezondheid dat zo ver Suriname vaccins krijgt via Nederland dat ook via COVAX gaat wat gebeurt met die die grote landen die geld hebben die of die wat reserve hebben die zeggen van we gaan geen landen zo een beetje apart geven we stoppen het allemaal in COVAX en in die hele grote bunder van COVAX doet men de distributie wat we wel hebben gezien de afgelopen dagen 2, 3 weken dat India wel landen hebben voorzien van AstraZeneca van het merk maar als een gift als een gift hebben ze dat gedaan maar ze hebben het niet ook in die volume gedaan dat ze die hele bevolking van desbetreffende landen kunnen voorzien maar ze hebben wel een gebaar gemaakt door onder andere de CARICOM regio een beetje te voorzien wij krijgen ook een aantal vanuit India maar wat ik al zei India is de grootste farmaceutische producent ter wereld ze hebben daar een apparaat die op hoge schaal en grote schaal kan produceren dus zouden die landen die die licenties hebben die die patent hebben zeggen van hé we geven India om te produceren we geven Brazil om te produceren we geven al die landen die een systeem hebben om te produceren dan kan de wereld snel die volume wel gaan bereiken maar dat doen ze vooralsnog niet het is alleen maar bekend dat het merk van Oxford AstraZeneca de licenties zijn gegeven aan India Pfizer heeft voorlopig haar licentie aan geen enkele land gegeven dit is Rachid Pierkans Kalla Jorkal we doen het live vanuit Paramaribo op deze zaterdag morgen wat onze u weet dat ieder land haar eigen besluiten neemt ten aanzien van het beschermen van haar bevolking tegen Covid-19 ieder land neemt haar eigen besluiten de landen kijken weliswaar ook een beetje naar elkaar van wat doen ze om het toch nog goed te doen zo hebben wij het besluit genomen de regering het besluit genomen dat onze airspace ons luchtruim zo goed als dicht is er zijn beperkte vluchten en die vluchten moeten met expliciete toestemmingen worden uitgevoerd dus er mogen helemaal geen vluchten meer komen vanuit onder andere Brazilië vanwege het feit dat je daar die Braziliaanse varianten en die willen we niet hebben we gaan het die kunnen controleren en zo zie je dat we ja we nemen besluiten ter bescherming van de bevolking en dan kunnen mensen het oneens zijn maar ergens gaat een overheid op haar eigen manier die besluiten moeten nemen zo is de grens met onder andere Guyana is gesloten er zijn geen vluchten naar Guyana alleen met expliciete toestemming kan dat wel en we weten ook dat de backtrack formeel dicht is we weten ook dat die veerboot niet meer vaart maar die veerboot die mag vanaf morgen weer gaan varen voor drie dagen ze gaan dat doen op de zondag de woensdag en de vrijdag en dat is die Kanawaima veerdienst maar die Kanawaima veerboot zelf van ons die gaat niet varen want die is kapot die is al langer dan een jaar kapot en dat komt door heel slecht beleid gevoerd door het management toen daar van Kanawaima dus Guyana gaat haar eigen boot inzetten voor zondag woensdag en vrijdag mensen gaan weliswaar met een 72 uur PCR test moeten binnenkomen een 72 uur test PCR test dat is een COVID test die je moet doen om binnen te komen en er zullen geen mensen met een andere internationale paspoort toegelaten worden dus het geld uitsluiten voor Guyanese en Surinamers en voor diplomaten zullen er uitzondering gemaakt worden en een van die redenen waarom die Guyanese expliciet hebben gezegd geen internationale paspoorten omdat u weet recentelijk waren er plusminus 500 Koemanen getrokken omdat ze de oversteek wilden doen naar Guyana dat verhaal kent u dus de Guyanese hebben gezegd luister ik stuur die boot van mij wel voor drie dagen maar geen mensen met een ander paspoort Goedemorgen u bent in de uitzending bedankt voor het wachten maar niet dat ze doen niet want meester de laatste keer werd het niet zo mooi voor ze onafhankelijkheid dat ze nu integreerden daarom ik heb een warning die onafhankelijkheid en een bewijs in dat ze nu werkelijk dat ze nu bent en ik denk dat dat er een film zijn in de zoon en kan dat ze nu al namast wala maar ik heb ik heb ik heb dat ik heb gelo ik heb ik heb ik heb ik heb ik heb ik heb gelo وہسے میں صرف لوگ س materiaعہ ٹھیک ملت ہوجہ Jessé جاتا ہوجد ہوجہ ." olic ۔ ب dess موسیقی 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 پرستان تاک دن دو ابتان فو اسانسا دے دو دور فو گی من امان داد فو تاک نامنس دن انا اسامبلي اف ان دی پی وانی ارکرن دیس موس گا دا موس میک الان دی لیدس ان دن اسامبلي تکون سلا دان دان نوامان افکا ستراتی وان دا دمان افر تیگوورد دن اف دمان وان وان سان موسوس دا دا موس ایس بنا اپ دیگوورد دیگوورد دن دو نا شهییends دو دو دیگوورد دیگوورد دیگووریوم اف اپ دا دیگوورد دا دیگوورد موسیقی 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 ہیں چانس کے لے ماتتی حسنہ ساک تو اسلام اور یہ اوپرات کا دوالا ہے کیا تولیب اسلام ہم ساکتے ہیں اور اسلام ہم ساکتے ہیں کہ ان اتشارت کرتے ہیں ہم اس پس اچھی اندانہ آڑدہ اس نے اللہ کے پاس کو آپ کو اور ہم اس کے پاس دوسری کے بعد موسیقی 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 رہیستراتی سے لوگ شروع بات کیے ہیں یا یہ شروع ہونے والے ہیں اور یہ دوسرا کوفید تو ان کا یہ رہیستراتی جو ہے یہ مارت کے پہلی تاریخ سے لے کر مارت کے ساتھ تاریخ تک رہے گا اس پر ضرور آپ خور کیجئے جن لوگوں کو ہانی ہوا ہے یہ کوفید کے وجہ سے اور جن لوگوں کو کام نہیں ہے ویقتی کر پرشونلک یا آپ کے کار کھانا میں آپ کے مکان آپ کے بدریف میں آپ کے جو اندرنیمی ہے یہاں پر آپ کو ہانی ہوا ہے تو اس کے لیے آپ کوفید ستون کے واستے رہیستراتی کروا سکتے رہیستراتی آپ کو کرنا ہے یہ ہے مارت کے پہلی تاریخ سے لے کر مارت کے ساتھ تاریخ تک ویسے ہم آپ کو یہ بتا دے کہ منسٹری van عاربید ورک gelegenheid en jeugdzاکن اور منسٹری van فنانسیان اور فنانسیان اور پلننگ جو ہے افدیلنگ بلستنگ دینست جو ہے فنانسیان کا وہ اس پر کام کر رہے ہیں تو آپ سے روڑ جا کر اپنا نام رگستر کروایئے اگر آپ کو کوفید کے وجہ سے ہانی ہوا ہے نوکری نہیں ہے آمدنی نہیں ہے آگے میں ہم آپ کو یہ بتا دے کہ جو بسمیتنگن ہے یہ پتا چلا ہے سائی فرشیوی پتا چلا ہے اور اطلاق کیا گیا ہے جنتا کو کہ یہ کم ہو رہا ہے دھیرے دھیرے کم بسمیتنگن ہے اور لوگ اس بات سے سرکار منسٹری van فلکس ہوں تھے کافی خوشے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویکنڈ لوگ ڈاؤنس تھا یہ اچھے کام کیے ہیں اور جس کا امید تھا یہ بھی ہوا ہے تو یہ ماتری اخلن جو ہے فیصلہ لیا گیا ہے کچھ فرشوپل کرنے کے باس دی کچھ ماتری اخلن ہے شاید نکال دیا جائے گا کلسک کو ایک پیرش کونفرینسی تھا اور اس میں منسٹر رمہ دین نے کہا ہے کہ سبی سکول اپنا دروازہ سوموار سے کھول سکتے ہیں مطلب پڑھائی جاری ہو سکتا ہے آنے والے سوموار سے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جشن اتیادی یہ ابھی تک منہ ہے جشن کرنا بیوہ شادی سالکر یا کسی بھی ماؤں کے پر آپ جشن کرنا چاہتے ہیں اس فیصل بھی یہ بلکل منہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے منسٹر نے کہا ہے کہ شادی سے انہیں کوئی اتراز ہے شادی بیعہ سے انہیں کچھ اتراز ہے ایسا نہیں ہے شادی لوگ شوق سے کر سکتے ہیں لیکن جشن کرنا شادی کے سلسلے میں شادی کے ماؤں کے پر یہ بلکل منہ ہے اس پر آپ ضرور خور کرنا اور جو لوگ تو بھی شادی میں جائیں گے نیوتا کے واسطے جشن کے واسطے تو اپنے ساتھ پانسو فیف ہوندر ایس ایڈی اپنے جیب مار آپ رکھ کر جائیے کیونکہ اگر پولیس آپ کو گرفتار کرے گا تو یہ بوتا آپ کو بھرنا پرے گا اور رقم ہے فیف ہوندر ایس ایڈی ویسے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آنے والے منگر کو فاکسینات سے شروع ہونے والے ہیں کوفید کے سلسلے میں یہ جو کوفید فاکسیں ہیں یہ آسترہ سے نئی کا فاکسیں جو ہے جس کے لئے سورینام دیس اپنا رازہ مندی دیئے ہے یہ آسترہ سے نئی کا فاکسیں جو ہے یہ خود کر ہوا ہے ویہاو ویرلت خسندہیٹس ارخانیساتی کے سریا پچھلے ہفتہ تو اس کا فاکسیناتی جو ہے یہ ہونے والے ہے سورینام دیس میں سورینام دیس کو گیارہ تاریخ فبرو باری کو دوزند ایک ہزار دوسس یہ آسترہ سے نئی کا فاکسیں کا ملا ہے بربیدس سے اور یہ جو ایک ہزار دوسس ہے اس سے پانچ سو لوگوں کے فاکسیناتی ہو سکتا ہے منسٹر یہ کہا ہے کہ انڈیا کے سرکار جو ہے سورینام دیس سے کہا ہے پچاس ہزار دوسس آسترہ سے نئی کا فاکسیں دینے کے واسطے جو آنے والے دینوں میں سورینام دیس میں آئیں گے یہ انڈیا کے طرف سے سورینام دیس کو ملے گا اور یہ توٹل لوگڈاؤن جو ہم آپ سے کہے ہیں یہ کام کر گئے ہیں تو یہ بہت خوشی کے بات ہے اور یہ جو فاکسیں کے بارے میں اور ہم خبر آپ کو بتا دے کہ یہ خبر باہر آئے کہ منسٹر فولکس خسومتہیت کا یہ کہے ہیں کہ آنے والے منگر سے لوگ شروعات کریں گے فاکسیناتی سے اور منسٹر رامدین جو ہے ایک انترفیو میں یہ کہا ہے کہ وہ سب سے پہلا شخص رہے گا جو اپنے آپ کو یہ کووید فاکسیں سے فاکسینئر کروائے گا تو پہلا شخص جو فاکسینئر ہوگا وہ منسٹر رامدین منسٹر عمر رامدین فولکس خوشنتہیت کا خود رہے گا اور بھی لوگ ایک planning بنایے ہیں کانسی لوگوں کا فاکسیناتی ہوگا اس میں front liners جو ہے جو لوگ خاص طور پر یہ کووید کے سلسلے میں اسپطال اتیادی میدی سے سورپ میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو سب سے پہلے فاکسینئر کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے تہویسن بیارد تہویسن کے لوگ کہا گیا تھا زیادہ اومیر کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو فاکسینئر ہوگا اور پھر اس کے بعد باقی کے خسانتے سورینام دیس میں آنی والے منگرم یہے فیبرواری کے تیس دارک سے لوگ فاکسیناتی سے شروعات کریں گے یہ استرا سے نیکا فاکسین سے کووید کے دلر جو ہے اسوہ خوندد 68 پر ہے خوندد 68 ایک سو ارسد لوگوں کا دی ہانت یہ کووید نیہندین فیروس سے ہو چکا ہے سورینام دیس میں ایک اور افسوس کے بعد ہم آپ کو بتانا چاہتے کہ دو بڑے پروفیسورن جو ہے دو پروفیسورن داکٹر ہے سورینام دیس کے دو بڑے بیٹی جو ہے اور یہ ہے پروفیسور دکٹر مارتینس آلویرد فرید جو پاتالوگ آنا توم تھا اور دکٹر پروفیسور لیافت دکٹر پروفیسور روڈی لیافت ان دونوں کا دی ہانت اسی ہفتہ میں ہوا ہے دکٹر فرید جو ہے 18 تاریخ فیبریواری اور دکٹر لیافت 17 تاریخ فیبریواری ان دونوں کا دی ہانت ہوا ہے بہت سے ڈاکٹر جو سورینام دیسے ان لوگوں سے شکشہ پائی ہے ان لوگوں کے مدد یہ دونوں نے کیے ہے اور بہت سے ویٹنس خپلک اندر شک بھی کیے ہے لگ بگ 40 سال سے دیش اور جنتہ کے لیے یہ سب کام کیے ہے آنے والے سبتہ جو ہے ان دونوں کے انتیشتی کریا یا داختی کریا کی جائے گی اور سرکار یہ فیصلہ کیے ہے ان دونوں کے داختی کریا اور انتیشتی کریا سرکاری سامان کے ساتھ ساتس ایر کے ساتھ کرنے کے واستے یہ بہت بڑا ایک ہانی ہوا ہے سورینام دیس کے واستے خاص طور پر میدیس خبید پر میدیس چھتر پر سورینام دیس کے لیے یہ بہت بڑا لوس ہے دکٹر پروفیسر مارتینس آلبرت فرید اور پروفیسر دکٹر رویدی لیافت ان دونوں کے دی ہانت ہوا ہے لیافت جو ہے یہ درماتور لوگ تھا یہاں سے پریوار کو اور بھی سورینام دیس کے جنتا کو جو ہے میدیس چھتر پر جتنے لوگ کے سبی کو ہم سب اپنا سوخ سامویدنا پرستود کرتے ہیں ایک حادثہ بیتے ہوئے بودھ کے ہوا ہے سترہ تاریخ فبرواری قواتا ویخ پر ہوا ہے صبح کے سوائے اور یہ لوگڈون ابھی تک تھا آفن کلوگ تھا یہ حادثہ ہوا ہے دردہ اوفید ریوخ کے بیچ اور ایک لرکا ایک آدمی پچیس سال کا سوریس کمار اودھرام جو ہے ان کا دہانت اس حادثہ سے ہو گیا ہے یہ اکیلے ہی تھا راستے پر سرک پر یہ اس کا گاڑی جو ہے یہ جا کر ایک الیکٹریسٹیٹس مست ای بی ایس کے مست سے تکرایا ہے اس کے بعد گاڑی کئے بار اُلوٹ گیا ہے اور جا کر ایک مکان کے نیچے رکا ہے لیکن یہ آدمی جو ہے ان کو کافی چوٹ آئے تھے اور اس کا دہانت وہیں پر ہو گیا ہے ان کا بھائی ان کا ایڈنٹیفیکات سی ان کا پہچانی ہے ان کو پہچانی ہے ان کو ایڈنٹیفیسیر کیا ہے اور لاش جو ہے پریوار کو دیا گیا ہے انتیش ٹکریہ کے واسدے پچیس سال کا سوریس کمار اودھرام کے دہان اس حادثہ سے ہوا ہے تیل کا دام جو اوچا ہوا ہے پچھلے ہفتہ یہ خبر آئے تھے ایک بار پھر منسٹر فان اکنومی سے ساکر اندر نیمرشخب ان تکنلوگیز انوفادسی سسکیا والدن یہ اعلان کیا ہے کہ بیفے 18 تاریخ فبرواری سے یہ اعلان کیا ہے 18 تاریخ کو اور 19 تاریخ فبرواری سے یہ اعلان کیا ہے کہ نیا دام جو ہے 1 لیٹر انخلوڑا بنسین سندر ادیتیفن گو تو کے پاس دام ہے 12 سردی 15 سند ایک اور خاص بات ہم آپ کو بتا دے کہ کانتون خرخت جو ہے سبی ستراف ساکن سبی ستنگ جو تھا سبی مکتمہ جو تھا مانشنور ویلفنگ ستراک میں جو کانتون خرخت تھے یہ بیفے کو کوئی بھی ستنگ جاری نہیں ہوا ہے سبی جو ریختر تھے یہ اپنا جو مکتمہ ہے ٹال دیا ہے کیونکہ ارستانتن قیدیوں جو ہے ان لوگوں کو کانتون خباؤ تک لوگ نہیں پہنچا پائے پولیس نہیں پہنچا پائے کیونکہ پولیس کے گاڑی کے پاس تیل نہیں تھا ایک کمتائی ہے تو سبی مکتمہ جو ہے ٹال دیا گیا ہے یہ پتا چلا ہے پولیس کے کیوں تیل برانسوف نہیں ہے وہ اس لئے کیونکہ لیفرانسیر جو ہے ان لوگوں کو تیل لیفر کرنا دینا بند کر دیئے کیونکہ ایک بتالنگس اخترستان تھے کافی پیسہ سرکار کو لیفرانسیر کو بھرنا چاہیے پچھلے ہفتہ ہم آپ کو بتائے تھے کہ پچیس تاریخ فبریواری فبریواری کے پچیس تاری جو پچھلے سالوں سے ایک نچونال فریہ دخ تھا یہ اب ایک نچونال فریہ دخ نہیں ہے سرکار سانتو کی برانسویگ جو ہے اس کو نکال دیئے ہیں اب یہ ایک نچونال فریہ دخ نہیں ہے سرکار یہ فیصلہ لیئے ہیں ماتس کپلک خروپیرنگن اور بھی لوگوں سے بات کرنے کے بعد سرکار اپنے آپس میں لوگ بات کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ 25 فبریواری یہ اب ایک فریہ دخ ایک چھٹی کا دن نچونال فریہ دخ سورینام دیس میں نہیں رہے گا یہ آخری خبر آج سات دن میں ابھی تک لوگ ڈاؤن ہے ویکنڈ کے واسطے رات میں سات بجے ویکنڈ کے واسطے رات میں سات بجے رخیرنگ کے طرف سے سرکار کے طرف سے مینیسٹر عمر رامدین فلسوسونتہیت کا مینیسٹر جو ہے کہا ہے کہ کچھ اور کلوستر مینیسٹر سے بات چیت کرنے کے بعد آج سنیچر کو یہ پتا چل جائے گا ماتری اقلند کس حد تک فرشوپل ہوگا اس میں کیا بدلاؤ آئے گا تو یہ خبر آپ ضرور سنتے رہنا شکریہ, نمسکر اور خود حافظ